پہلے آپ سے ماز رہتا ہے یہ بیٹی نے اس کا نکاو آتا ہے یہ سب پاکستان ہے یہ چھوٹی بیٹی ہے بھائی یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب عمران خان کے سپورٹر ہیں اسلام علیکم ایک نے ویلوگ میں خوش آمدید آپ میری حالت سے اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ اتنی جلدی جلدی میں کہاں جا رہا ہوں ہوا یوں ہے کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہاں آنے کے بعد میری بیٹی کی طبیعت خراب ہوگی تھوڑی سی پھر اس کو رات کو چھے خانسی زکام اور اس طرح کی اچانک ان کو وائرل ہو گیا تو ہم ساری رات جاگتے رہے دیر سے سوئے اس کے بعد صبح میں ابھی جانا تھا لیاقت بھائی جس سے والمارڈ میں ملا تھا انہوں نے ہمیں اتوار کے دن دعوت رکھی تھی اپنے گھر پہ کہ آپ آئیں گے ناشتہ ہمارے ساتھ کریں گے کیونکہ ان کی جاب ہے جائیں گے جاب میں انہوں نے فون کرنا شروع کیا ساتھ بجے میں نے ان کو رات میں میسج کیا کہ چھوٹی کی طبیعت بہتر نہیں ہے تو میں نہیں آ سکوں گا یا آنگا تو صرف چاہے پیوں گا برحال بیچارے نے اتنی ہمارے لئے سب کچھ کیا اور مجھے ہو گئی دیر گھر والے تیار نہیں ہو سکے چھوٹی کو بھی جانا تھا اس کا ناک بند ہے گلے میں درد ہے تو بھائی سارا جو ہمارا پروگرام تھا وہ خراب ہو گیا اب خراب ہونے کے بعد ظاہر لیاقت بھائی کا تو قصور نہیں ہے انہوں نے اتنا احتمام کیا تو میں نے ان کو روکیسٹ کی کہ لیاقت بھائی ہمیں اگر ٹائم لگے گا یا تو کینسل کرتے ہیں یا پھر بعد میں کریں گے ابھی مطلب تھوڑی دیر کے بعد تو برحال وہ ہو نہیں پیرا لیاقت بھائی کہ رہے ہیں کہ آپ آئیں کیونکہ میں نے پورے گھر والے ویٹ کر رہے ہیں اب میں بغیر فیملی کے جا رہا ہوں مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا لیکن کیونکہ وہ تیار ہی نہیں ہیں ساری رات ہم جاگتے رہے پانچ بجے تو ہم نے نیند کی ہے اب پانچ بجے نیند کرنے والا بندہ کیا فریش ہوگا اور اٹھے ہی ہم دیر سے ہیں میری آنکھ کھلی اور پھر میں سو گیا تو یار بہت مشکل لگ رہا ہے کہ ایک بندہ اپنی محبت سے اتنا عزت دے احترام دے اور ہم اس کی دعوت میں نہ جا سکیں تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے برحال دعا کریں اب میں جا رہا ہوں لیاقت بھائی کے گھر وہاں پھر آپ سے مزید بات کرتا ہوں ان سے معذرت بھی کروں گا لیاقت بھائی معذرت کروں گا پہلے سب سے پہلے آپ سے معذرت ہے میں ساری رات جاگا ہوں نیند میری پوری نہیں ہے اور اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں پہلے کر چکا ہوں لیکن ابھی اصل میں بات یہ تھی میں نے آپ کو شاید آپ کو تھوڑا سا بھائی کہ میں نے دس بھیجے تیاری کر کے نکلنا ہوتا ہے مجھے پتا تھا میں نے کہا کہ آج اگر آج وہ آپ نے ساڑھے تن بھی بھی کیا ہوتا انہوں نے پہلے تیاری کر کے رکھی ماشاءاللہ ایریا بھی اچھا ہے اور گھر بھی یہ بھائی دیکھیں لیاکہ سا یہ کون سا ایریا ہے لیاکہ سا یہ بیلیئر اور یہ پیویلین ڈرائیو کلاتی ہے اچھا یہ آگے پیویلیئر وہ چل رہا ہے اور یہ اس کی مطلب زیادہ اندر شاہ اچھا ہے تو یہ فیسٹا ہے تو یہ گھر آپ کا ہے نا یہ والا یہ اپنے دانے شاہ نے آپ نے رکھے دانے شاہ نے ہم نے رکھے بڑا خوفید دے رہا ہے بہت اللہ مادرت قبول کر لیں کیونکہ میں مادرت قبول ہے نہیں بس بھائی اب یہ اندر جا رہا ہوں پھر میں آپ کو بات کرتا ہوں آپ سے بھائی اسلام علیکم ہم بھائی اسلام علیکم دیزائن کی ہے ماشاءاللہ یہ کیا ڈرائنگ ڈروم ہے یہ وہ تھا اپنا سٹڈی روم کا میں یہ علاقہ صاحب کا گھر دیکھیں یہ کتنا پیارا اوپر بھی ہے اوپر پھر بعد میں جائیں گے یہ اندر صحیح معذرت قبول کیجئے گا ہماری طرف سے بس اب زیادہ میرے پر الفاظ نہیں ہے آپ نے تیاری بڑی کی تھی میں اس پر معذرت میں نے کہا تھا چاہے بس پی لیں گے چاہے بھی ہے چاہے بھی ہے چاہے بس اتنا پیار دے رہے ہیں آپ اچھا 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 یہ سب پاکسان یہ چھوٹی ماشاءاللہ یہ ان کے حضبن ہے یہ جہاں جہاں جاتے رہتے ہیں وہاں سے لے آئے اور اس نے لگا دیئے بس برحال سر پیچھے دکھایا یہ تو لازمی گہراج اس کا پیچھے ہے ہاں گہراج اس کا پیچھے ہے اچھا یہ ماشاءاللہ اتنی گاڑیاں چار گاریاں یہ مطلب ہیسٹن میں ہر بندے کے اس کے پیچھے دیا ہے یہ پیچھے سے بیٹھ سے آتے ہیں جتنے بھی بیٹھ میں دو اندر کھڑی ہو جاتی ہیں دو بہر اور دو آگے سامنے چھے بیچے امومان گہراج آگے دیئے ہوئے ہوتے ہیں ادھر پیچھے چھتی ہے یہ اس کا پیچھے اچھا کیا ہوا کہ پیچھے دیا در اچھا لگتا ہے ڈاکٹ پر کتنے سال ہو گئے امریکہ میں یہاں پر آئے ہیں دو آزار سترہ میں ہیں اچھا 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 تو اگر یہ ہی پاکستان میں ہوتے تو اتنی گاڑیاں لے پاتے پاکستان میں تو نہیں لے پاتے تو ادھر آپ یہاں آپ مطلب جتنی محنت کرتے اس کا آؤٹ پوٹ آپ کو اچھا مل جاتا ہے اچھا مطلب آپ تو ریسپونس اچھی جلدی مل جاتا ہے پیس تو اسے آپ مطلب اتنا آپ کو پاس آجت ہے ارلی ہو جاتی آپ کی کہ آپ خرچ بھی کرتے ہیں سیونگ پڑتے ہیں پھر پاکستان میں بھی ایک گھر پالنا ہوتا ہے خوبصورت گھر بنے ہیں صفائی ستھ رہی دیکھیں گاڑیاں دیکھیں ماشاءاللہ جتنے بھی یہاں لوگ رہتے ہیں ٹیکسس میں ان کے پاس ایک گاڑی لازمی ہے کتے بھی ہیں کیا ماشاءاللہ یہ بھی اچھا لگا ہے ساپ آ جاتے ہیں کبھی نہیں ہمارے پاس گاڑیاں کھڑی کروں میں وہ پر کہیں پارکنگ لاٹ میں ایسی جا آپ گھر میں چھوڑ نہیں سکتے چاہتے ہیں دو منہ بیٹھتے ہیں دفتوں کو کرتے ہیں پھر اس کو کنٹینی کریں بگر بھئی یہ بتا دیں کہ یہ جو گھر ہے یہ کتنی پڑا مالیت کا ہے جب ہم نے لیا تھا اس ٹائم پہ تقریباً ملک ہے کہ میں ٹو ہنڈڈ پلس تھا لیکن اب یہ ٹری ہنڈڈ پلس ہوگیا ہے مدلو تین لاغ ڈالر یہ تقریب 7 کروڑ روپے پاکستانی ہیں اور اب اس میں کتنے کمریں ابھی اس میں چار بیٹھ ہوں دی اچھا تو ایریا بھی مہنگا ایریا ہے نا یہ پراپٹی کی ویلیو کوویٹ کے دوران بہت زیادہ جو زیادہیں قی Libبیٹ کے سران پر پر پیوٹ کروکی ہے کیونکہ لوگ کالیپونیا اور نیو یورک سے بہت زیادہ یہاں آئے ہیں اور انہوں نے کیش میں پروپرٹی بائی کی ہے ورنہ جب 2014 میں اسی ایریے کی ویلیو تقریباً لاف دولار سے ایک دھر کیا اور یہاں ازیلی آدمی کر سکتے ہیں یہاں الٹ حساب ہے یہاں کیا حساب ہے جو آپ چیزیں پہلے حاصل ہو جاتی ہیں وہاں جو ہوتی ہے جو بزر جاتی ہے تو حاصل ہوتی ہے اصل میں ہوتا ہے یہ پتہ کیا آپ سمیلے گولڈن پنگ رہا ہے آپ اس میں جو چیز چاہے جو کہہ چاہتے ہیں آپ کو دنیا جی تمام اشائش میں مل جائے گی یہ بھی چاہیے گاڑی بھی چاہیے ہر چیز ملے گی لیکن پھر جب ڈاک آنا شروع ہوگی یہ پہ کرنا ہے یہ پہ کرنا ہے یہ گاڑی کا پہ کرنا ہے گھر کا پہ کرنا ہے یہ فلا چیز تو اتنی ڈاک بن جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر بندہ اچھا میں آؤں گا پاکستان آؤں گا وہ دو دو تین تین سال لگ جاتے ہیں اس کو انتیان ہے یہ وجہ آتی ہے آپ نے آج بڑی زہمت کر دی ہم اتنا کھاتے ہی نہیں ہیں نہاری ہے نہاری ہے سرکوش ہے آپ کے پاس آئے ہیں نہیں بھائی 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 بہن آپ کی اور آپ نے جو یہ محبت یہ میں اس کا کہا کہہ الفاظ نہیں ہے بھائی یہاں مطلب زبان کا کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ کے بعد اردو آتی ہے تو پھر اپشن ہوتا ہے آپ کو آپ کی جو ملکی لینگویجز بھی ہیں آپ وہ بھی بولو گے تو آپ کو یہاں پہ انٹرپریٹر مل جائے گا اچھا آپ کو مجھے پسٹو میں بات کرنی آپ کو پسٹو میں انٹرپریٹر دے جائے گا اچھا ملک اتنا انہوں نے سسٹم اپنا بہت زیادہ کیا ایم اپنے آپ کو لیٹر بھی آتے ہیں نا میڈیکل کمکنی سے کچھ تو پورا ایک لیٹر ہوتا ہے اس پہ لینگویجز لکھی ہوتے ہیں کہ کس کس لینگویجز میں ہم آپ کو کر سکتے ہیں تو آپ انٹرپریٹر چاہیے کوئی لینگویج چینج چاہیے آپ انٹرپریٹر چاہیے بڑی بات ہے ہسپیٹل جائے اگر کسی کو انگلیش نہیں آتی میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ دلے تو سرا ڈرابنگ ٹیسٹ دے رہا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ بھی یہ انگلیش نہیں آتی اس نے کہا نو پرابلم پیرا بس دلو کلا دی رہا پاس کرتے ہیں اور آپ کتنے عرصے کے پاس نہیں جا رہے ہیں لاور لینڈ نائن منت کے بعد پہلے عمرہ کریں گے پہلے عمرہ کریں گے آپ کو عمرہ کی مبارک ہو وہ جو کشی شاہد کی وطن کے وہ کھیشتری ہو لیشتے ایسا ہوتے ہیں مجید سو سال ہے مہتا ہے بہن بھائی ہیں بلکل بہن سب ان سے ملکے خوشی ہوتی ہے کہ ہم آئیں اتنے ٹائم بات تو ہم ان سے ملے ہم خواہش ہوتی ہے دل میں جل سے جل جائے گا یہ تو ہے ایک ہوتی ہے ان سے تو ہوتی ہے بڑی ماں بھی ہے بھی مل ہاں سر ماری باری ہے اچھا اچھا کچھ نصیب لوگ ہیں ہمیں یہ چیزیں مل رئی یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے پیمان لے جا جاتا ہے آئیت ہے نا اس کی موقع پر پھر آپ کو سوچا تھا کہ آپ سے کوئی رابطہ کیا جائے تو بڑی کوشش کیوں کوئی دربت نہیں بلا اوہ اچھا کہ آپ چلے گئے صحیح تو آپ سے ملاقات ہو وہ ہو گئی میری پھائش ٹی میں نے سائن کو بتایا کہ بھائی آپ ادھر دیتے ہیں محبت دیتے ہیں میں نے یہی کافی ہے بھائی ابھی ناشتہ ہمارا ہو چکا ہے چائے کا بیٹ کر رہا ہوں بھائی یہاں جتنے بیٹھے ہیں میں سب عمران خان کے سپورٹر ہے اور سائن آپ کیا کہہ رہے تھے عمران خان کے تبدیلی کی جو بات کی تھی اس کو موقع نہیں ملا یا اس کے اپنی گلتیاں تھی نہیں موقع نہیں ملا اس کو اس کے ساتھ جو نہیں ہے نا ممبر وہ نے صحیح مشورہ نہیں دیا اب اس کو تجربہ ہو گیا اب وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا وہ فیصلے خود کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں اچھا لیڈر ہے بہت اچھا لیڈر امجھے لیڈر ہے اس کی بھی یہ تھی نا اور اماندار آدمی عوام کے لیے لڑتا ہے اپنے لیے لڑتا وہ ابھی کون سی لڑائی کیا ہے اس نے یہ عوام کے لیے لڑا اس کے پاس شورت سب کچھ تھی پیسہ تھا شورت تھی سب یہ تو قائزیزم بھی کہ سکتا تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میں عوام کے لیے لڑ رہا ہوں وہ تو انہوں نے بھی نہیں کہا جو یہ احسان جتاتے نہیں احسان نہیں جتاتے تو آپ سمجھے عمران خان کو دوبارہ موقع ملے موقع ملنا چاہیے یا ملے گا ملے گا انشاءاللہ عوام کے زور سے ہے کسی اور کے عوام کی زور سے ہی ملے اچھا سائے آپ عمران خان کے لگ رہے ہیں بڑے شیدہ یہ بلکل ہے مطلب آپ جب اپنے ملک سے دور ہوتے ہونا تو آپ کو انٹرنیشنلی چیزیں فیل ہوتی ہیں چینز ہوتی بھی آپ کو پتہ لگتا ہے لوگ آپ کو رسپیکٹ دینا شروع ہو گئے اس کے بہیوئیر کی وجہ سے یہاں پہ رسپیکٹ مل رہی تھی آپ کو لیکن اب جب سے یہ حالات ہمارے ملک کے ہوئے ہیں تو آپ کو کہو نا پاکستان سے تو بس آپ کا ہو جاتا ہے کام پر تو عمران خان کا کون سا ہے اس کا کارنام ہے جو اس نے کیا ہے پانچ سال اور مجھے چار سال میں آسکار انٹرنیشنلی جس طرح سے وہ ایک قوم کو بنا کے لے کر آ رہا ہے اوپر کے ایک اس کا نظریہ ہے کہ میری قوم خود مختیار ہو وہ اس کا آپ کو فیلنگ نظر آتی تھی کہ ہاں بھی ہماری قوم سٹینڈ کر رہی ہے کہیں ہی پہ انٹرنیشنلی لیکن اب جو کنڈیشن ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہے دوبارہ سے ہم لوگ زیرو کر آ رہے ہیں اب کی ب Seat کو سچیں ملوکombابėchem اب آپ efendim امران خان کے سپورٹر ہیں ابی فکر کو سپورٹر میں جوا رہا ہے امران ہے سر سر�ا جائم درد ہیں بغلا دیش ہمیں امران کو سپورٹر امران خان کے سپورٹر ہیں وہ انہیں بانات خبر پر رکتے ہیں دیکھ ہیں تو اس کی رکھتے ہیں ہم سے بغلہ دیشی ہے کہ بغلہ دیشی ہے اور وہ بغلہ دیشی ہے کہ خبر رکھتے ہیں اچھا یہاں والے جو تو کیوں رکھتے ہیں مدلاب یہاں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بات آ رہا تھا امانداز نواز شریف بھی ہے اسی کیا بات ہے وہ کیا بات آ رہا ہے اس کے پروپیکن لگ گیا نا مچارے نے کیا کیا ہے لوگوں لکلتے چور چور کی رہتے ہیں فرز وہ تو پروپیکنہ کی گئی نا آسف زبزاری جیسا امانداز ڈھونڈ کے دیکھیں نہیں مہاری نے کہا تھا یہ دفاں کہ ان کو اپنی جگہ بھی نہیں ملے گی جہاں یہ نکھنے کے لئے لوگ چور چور کہیں گے بکارے گے اور وہ ہی بات ہوگی اور آپ بتا نہ دیں کچھ کہہ رہے دیں نہیں بس 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 ناشتہ وغیرہ زبردست ہو گیا گبتگو بھی اچھی ہو گئی اب ہو گیا ہے جانے کا ٹائم اور میں آپ کو اس گھر کا ایک اور اوپر کا پورشن تھوڑا دیکھا دیتا ہوں آج ہی ہاؤس ٹور بھی اچھا سا ہو گیا ہے اور اتنا دیکھیں نا کتنا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے جب گھر اچھا ہو نا تو رہنے کا بھی مزہ آتا ہے سکون آتا ہے اور یہاں تو آپ کو پتا ہے سب تنائی کے شکار ہیں لوگ ہم دونوں بہرے ساتھ ہی رہے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے یہ دونوں بھائی ہیں ہم دونوں بہرے ہیں اتہا رہے ہیں پیلچی سے بھی آکے لہو آئے لہو سے پریدہ تو یہاں آئے ہوں گے تو آپ کو پریشان نہیں ہوئی ہوگی کہ بجلی نہیں جاتی پانی گٹروں کا بہتا نہیں ہے وہاں تو ہمیں تینشن ہوتی ہے ہم یہاں آئے نا ہم نے سوچتے کہ یہ بجلی کیوں نہیں جاتی تبھی جاتی تو اتنا عظیب لگتا ہے سہولیات بہت ہے نا سہولیات نے اسی جانے کو دے گی جائیں بھائی اوپر کا پورشن رہ گیا تھا وہ دیکھا دوں بس پھر یہاں کوئی اسکیج بنا دا ہے کیا ماشاءاللہ آرٹسٹ ہے ہاں گھر میں یہ کیا بنا رہے پہاڑ ہے کیا نہیں یہ اس نے کمپوز کیا بھائی اس کو بنا رہی ہے واہ یہ چیز بن رہی ہے اس کی وجہ سے وہ کام کھلا رہتا ہے دیکھیں یہ سیب ہے کیا جائیں سیب ہے میں بھی بھائی تھوڑا بہت آرٹسٹ ہوں لیکن ماشاءاللہ یہ تاثیر ہیں باہر تھے یہ تو کری دی اچھا آرٹسٹ ماشاءاللہ اچھا آرٹسٹ دیکھیں نہیں اچھا آرٹ ہے بابا یہ دیکھو ہے یہ تو آرٹسٹ کے گھر پہ آگیا ہوں یہ تو زبردست تفسیر ہے آئل پینٹ میں پرفیکشن دیکھیں نا نہیں نہیں پرفیکشن بہت زبردست ہے ان کا اور آپ دیکھیں کس طرح سے یہاں سے یہ پینٹنگ کی ہے یہ گھر ہے بھائی یہ روم اور یہ روم بس یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ یہ ڈیکوریٹ کیا ہے یہ دیکھیں بھائی زبردست قسم کا ویو ہے یہاں کا یہ مجھے پیارا لگ رہا ہے یہاں سے نا ایسا میرے خیال میں بہت کم لوگوں کو ایسا ٹیرس لگ رہا ہے یہ یہاں سے پوری سڑک یہ پورا ویو ادھر بھی چوڑی سڑک درخت پہار آپ ویو دیکھیں کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ اٹھر بھائی ماشاءاللہ بھائی چائے شہی بھائی آج کا ناشتہ اتوار اچھا ہو گیا بھائی اور آج میں لیاقت بھائی کا شکریہ آدھا کرتا انہوں نے دل سے دعوت رکھی بھائی پیاری فیملی تھی سب نے پیار دیا اور میں ان کا شکریہ آدھا کر کے نکلا ہوں آج کا دن بہت زبردست گزرا اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کمنٹ بھی ضرور کیا کریں اور کوئی فیڈ بیک ہے تو ضرور دیں آپ مجھے انسٹاگرام فیس بک ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ہم پھر ملیں گے نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا کیار لکھیں ٹیک کیر